بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچے کیا حال چالیں آپ سب کے یقیناً آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم دعا سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے تو دعا کے لئے ہاتھ پلند کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبتت امی اللی سانی جفکہ ہوکا علی ربی اسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سب سے پہلے آج ہم کیمبرج میں تقریر نگاری کے اصول پر باتشیت کریں گے یہ تقریر نگاری کیسے تحریک کی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں جی سب سے پہلے یہ پرچا نمبر ایک کا حصہ ہے اور اس میں سوال نمبر دو ہے یہ اور سوال نمبر دو کے چار اپشن موجود ہیں ہمارے پاس جن پر ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہے تقریر پھر ہے مقالمہ پھر ہے خط اور ریپورٹ ٹھیک ہے لیکن آج جو ہم کام کریں گے وہ ہے تقریر کے بارے میں حد الفاظ اس میں دو سو ہیں یعنی دو سو الفاظ کی حد ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے اور کل نمبر اس سوال کے ہیں بیس ٹھیک ہے یہ بات اچھے سے جان لیں کس کے بیس نمبر ہیں اور دو سو الفاظ پر ہم لکھیں گے مواد کیا ہے وہ پانچ نمبر کا ہوگا اب پانچ نمبر کا کس طرح سے مواد ہوگا کہ جس میں انٹروڈکشن یعنی تعرف کا ایک نمبر ہوگا اور جو بھی کوئی انوان ہے اس کے بارے میں وہ مکمل تفصیلات سے آگاہی وہ تین نمبر کی ہوگی اور ایک نمبر آپ کا نتیجے کا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات جو پندہ نمبر زبان کے میار کی ہیں اس میں آپ محابرات کا برجستہ استعمال ہے موقع محل کی مناسبت سے محابرات کا استعمال جس سے شگفتگی کا احساس ہو آپ کی تحریر میں خوبصورت نظر آئے آپ کی تحریر ٹھیک ہے تراکیب کا استعمال ہو مختصر جامع الفاظ کا استعمال ہوگا تب ہی آپ کی تحریر خوبصورت نظر آئے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے ایک لکھنے والے کے لیے وہ کیا ہے تقریر یا خطابت ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے ایک مقرر مقرر کون جگہ تقریر کرنے والا ہے وہ کسی بھی موضوع پر اس طرح اظہاریں خیال کرتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ سننے والوں کے دل پر اثر کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان پر وہ موضوع اپنی تمام یعنی اتنے خوبصورت انداز سے اس کا اظہار خیال ہو تقریر اس طرح سے لکھی ہوئی ہو کہ پڑھنے والے کا اور سننے والے کا دونوں کا دل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے دوسری بات جو اس میں شامل ہے وہ ہے ہمارے پاس جو کیمبرج میں جو طریقہ کار ہے وہ تحریری ہے یعنی ہم لکھ کے تقریر لکھتے ہیں تقریر کا انداز تحریری ہے یعنی طالب علم کو ایک موضوع پر دوسو الفاظ دیے جاتے ہیں دوسو الفاظ پر مشتمین اپنے خیالات کو ایک تقریر کے انداز میں کلم بن کرنے کو کہا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ موضوع کیا ہے اور آپ کس حیثیت سے تقریر لکھیں گے یہ بہت ضروری بات ہے اگلی جو اہم باتیں وہ یہ ہیں تقریر کے لیے دیے جانے والے موضوع میں اپنی اور اپنے سامین کی حیثیتوں کا خیال رکھیں کیونکہ ایک طالب علم سرکاری افسر سماجی کارکون سیاسی رہنما مذہبی شخصیت اور مزدور لیڈر کی حیثیتوں میں ایک واضح فرق ہوتا ہے لہٰذا کسی بھی طرح سے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ تقریر لکھیں ایک مزدور کی حیثیت سے لکھیں ایک طالب علم کی حیثیت سے لکھیں اسمبلی میں کریں پنڈال میں کریں یا مختلف طرح کی حیثیتوں کے مطابق تقریر لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے ہر تقریر کے لیے انداز و الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا الگ الگ وہ فرق اور موضوع الگ الگ ہو جائے گا وہ اپنے سامین کی عمر اور علمی ذہنی میار کو بھی مد نظر رکھنے میں تقریر تیار کرنا ہوگی اگلی ہے بات وہ ہے اپنی تقریر کم از کم تین یا چار پیراگراف ہمارے پاس ہم اکثر بات کرتے ہیں چار پیراگراف تو اگر آپ تین پیراگراف میں بھی لکھتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ہر پیراگراف کے آغاز میں موضوع کی مناسبت سے خطاب یا الفاظ لکھنا مت پھولیے وہ یہ ہیں جیسا کہ جناب صدر عزیز دوستو معزز حاضرین میرے مزدور بھائیوں میرے ہم وطنوں میری عظیم بہنوں کچھ بھی جو آپ دوسروں کو مقاطب کرنے کے لیے الفاظ استعمال کریں گے وہ ہر پیراگراف کے شروع میں ہوں گے تین یا چار پیراگراف یہاں پہ حد نہیں ہے کہ چار ہی پیراگراف لکھنے ہیں یا تین ہی پیراگراف لکھنے ہیں ٹھیک ہے نمبر پاند اپنی تقریر کے لیے سادہ لیکن زوردار الفاظ استعمال کیجئے یعنی مختصر ٹھوز دلائل دلائل یعنی منطقی ہوں دلائل ایسی یعنی قرآن حدیث سے آثینٹک جملے حوالہ جات ایسے ہوں کسی بھی کتاب سے قرآن پاک سے جو بھی حوالہ جات ہوں وہ مدلل قسم کی اپنے تقریر تحریر کرنی ہے ٹھیک ہے اور مثالوں سے اس کو جاندار بنانا ہے عام کائنات میں جو اردگرد مثالیں موجود ہیں ان سے اپنی تقریر کو جاندار بنانا ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے ایک پیراگراف میں بیان کردہ باتوں کو دوہرانے سے گریز کریں اور کسی بھی جگہ اپنے موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں مطلب جو انوان دیا ہے اس پر رہتے ہوئے اپنے کام مکمل کریں ٹھیک ہے اور نمبر ساتھ کیا ہے کہ اپنی تقریر بڑے شگفتہ اور ہلکے پھل کے انداز میں مکمل کریں بوجل وہ سیم الفاظ جو بار بار ہم ریپیٹ کریں بار بار دوہرائیں وہ مناسب نہیں ہیں ٹھیک ہے جو اگلی بات ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ اپنی تقریر میں خیالات کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ آپ کی تقریر ختمی اور منطقی انداز میں اپنے اقتطام کو پہنچے تقریر کے لیے دیگے الفاظ کی حد سے تجاوز نہ کریں اور آخر میں اسلاح کی غرصے نظر ثانی ضرور کریں صاف صاف اور خوشکت لکھیں یہ ہر تحریر کے لیے ضروری ہے اگلی بات تقریر نگاری کا طریقہ اکار ابھی جو ہم باتیں کی یہ تو اس سے پہلے سوچنے کی ہیں اب جب ہم کلم اٹھائیں گے اور کلم مند کریں گے اپنی تحریر کو تو اس میں کیا کیا باتوں کا ہونا لازمی عمر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ شیر ہے جو آپ کسی بھی تقریر میں اپنا جان ڈال سکتا ہے یاسے انداز بیان گرچے بہت شوق نہیں ہیں شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس کے بعد اب خطابیہ الفاظ محترم پرنسپل معذر اسازہ اکرام اور میرے ساتھیوں اس سے آغاز کریں گے السلام علیکم اور پہلا اتباس یعنی پہلا پیرگراف محض زبان و بیان کی رنگینی کو بڑھا چڑھا کر جوشی خطابت کا پیرہن پہنا کر جذبوں میں تغیر پیدا کرنا میرے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں بلکہ زیائے وقت کے مترادف ہے میں بزرگ و بیتر کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ میرے الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کر دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو ترپا دے اگر یہ پوری چار لائنیں آپ کسی بھی تقریر کے شروع میں لگا دیں گی تو تقریر میں جان پیدا ہو جائے گی آپ وہ گسی بیٹے الفاظ ایسے اگدم سے شروع نہ کریں بلکہ اس قسم کے الفاظ سے آپ اس کا آغاز کریں تو آپ کی تقریر کو تو چار چاند لگ جائیں گے اس کے بعد اگلا بتائیں گے تو میرا موضوع سخن ہے تو میرا آج کا موضوع سخن ہے وہ آگے آپ انوان بتائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اپنے انوان بتانے کے بعد دوبارہ آپ نیکس جو پیراگراف چاہیں گے وہ ہیں محترم سادزہ اکرام خطابی الفاظ کے ساتھ دوسرے اقتباس بتائیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں اس کے تعریف کے بارے میں کہ جس کی اہمیت روز روشن کی طرح آیاں ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اور اس سے اگلا پیراگراف میرے ساتھیوں میری بہنوں میرے ساتھیوں کچھ بھی آپ لکھ سکتے سے اور مثالیں آپ کو مختلف حوالہ جات اگر موجود جانتے ہیں آپ کتابوں سے کتابوں کے بارے میں پڑھا ان سے کوئی حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں بہت کارگر ثابت ہوں گے اور مثالیں جو عام زندگی سے مثالیں اٹھا کر وہ ڈال سکتے ہیں جیسے وقت کی پابندی باتیں ہمیں وقتی مقررہ پر کام کرنا سکھاتی ہیں اس قسم کی مثالیں جو آپ کی اردگیت کائنات میں موجود ہے اس کے بعد پھر یعنی ہر پیراگراف کے شروع میں آپ میرے ہم وطنوں میرے پیارے ساتھیوں کچھ بھی آپ نہیں سکتے ہیں اور آخری جو پیراگراف ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے تو آئیے مل کر ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اس چیز کو اپنائیں گے جو بھی آپ انوان کے بات کریں اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کر اپنی زندگیوں کو شاندار بنائیں گے مستقبل اپنا تابناک بنائیں گے اس طرح سے آپ اس کا اختتام کریں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا تقریر کا اختتام حتمی اور منطقی ہوگا اور شیئر یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ورگ تمام ہوا مدہ ابھی باقی ہے ایک صفینہ چاہیے بہرے بے قرآن کے لیے تو یہ ہے ہماری آج کی تقریر جو ہم نے آپ سے بقائدہ بات چیت کی